اللہ تعالیٰ نے اس لئے فیصلہ کیا ہے میرے محبوب تیرے رب کی قسم یعنی اللہ فرماتے ہیں مجھے میری کبریائی اور تقدس اور عظمت اور جلالت کی قسم تقدس کی قسم کھانے کے بعد اللہ کیا فرماتے ہیں میرے پیارے محبوب تیری بات کو جب تک کوئی حتمی بات نہیں مانتا میں اپنی کبریائی کی قسم اٹھاتا ہوں میرے نزدیک مومن ہی نہیں ہے وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِ وَعَلَى مُؤْمِنَةٍ اِذَا قَضَرُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا اَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ اَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعَصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ظَلَّ ظَلَا لَمْ مُبِينَا کسی مومن مرد اور عورت کے لئے جائز نہیں ہے جو سمجھتا ہے میں مومن مرد ہوں کہ اللہ کے فیصلہ آئے قرآن کی شکل میں اس کے رسول کے فیصلہ آئے حدیث کی شکل میں پھر اپنی مرضی کرے جو ایسا کرتا ہے اسے اللہ کی بنا فرمانے کی رسول کی بنا فرمانے کی اور اس سے بڑا دنیا میں کوئی گمراہ نہیں ہے اللہ ظل جلال ہمیں گمراہیوں سے بچائے اور میرے پیارے بھائیو اور بزرگو سنت کو چھوڑنا تو ایک گناہ ہے نا سنت سے مزاک کرنے کی سزائے دنیا میں مل جاتے ہیں صحیح مسلم کی روایت میں کہ بائیں ہاتھ سے کھانا کھا رہا تھا جس کو آج ہم سوچتے نہیں کہ بچے کیا کر رہے ہیں اللہ کے سنے فرمائے کل بھی امین ایک دائیں ہاتھ سے کھاؤ کہتے ہیں لا استطعی میں نہیں کھا سکتا کہا لا استطع تا نہیں کھا سکتے اس کی اکڑ نے کیا کیا میں نہیں کھا سکتا نتیجہ کیا نکلا فما رفعہا بعد ذہریک الافی پہ پوری زندگی دائیں ہاتھ شل ہو گیا مودک لے جائے نہیں سکتا حدیث کہتی ہے امام سے پہلے سر نہ اٹھاؤ کہیں تمہارا سر جو ہے اللہ گدے کا نہ بنا دے یہ شکل و صورت گدے کی نہ بنا دے محدیث کہتے ہیں میں جب گیا ایک جگہ پہ تو ایک شخص ہمیزہ اپنے چہرے ایک کو لپیٹ گرکتا میں نے پوچھا ایک دن کیا وجہ ہے کہتا ہے میں نے ایک دن سوچا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ امام سے پہلے سر اٹھائیں تو بندہ گدے کا سر میرا سر گدے کا بن گئے اس لیے میں لپیٹ کے رکھتا حدیث میں آتا ہے جو انسان دین سیکھنے کے لئے گھر سے نکلتا ہے من سلک طریقا یلتمسو فیہ علما سہل اللہ لہو به طریقا الیلجنہ اس کے لئے جنت کا راستہ آسان ہوتا ہے ان الملائکة لتضو اجنحتها لطالب العلم لضم بما یطلب فرشتے پر بشاتے ہیں ایک مجنون آدمی بدعاتی کہتا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے فرشتے پر بشاتے آج میں لوہے کی جوتی پہن کی آنے زرہ دیکھتا ہوں فرشتوں کے پر کیسے جو ہی اس نے کہا اس کے پاؤں دونوں سوک گئے وہاں ہی گر گیا دوبارہ قدموں پہ چل نہیں سکا البدایہ وننہایہ کھولیے امام ابن کثیر کا چھے سو پینسٹھ کے حالات ہجری کے حالات دیکھئے ایک شخص کو یہ روایت جب سنائی کہ مسواق کرنے چاہیے کہتا ہے مسواق میں کر کے دکھاتا ہوں اس نے موں کی بجائے اپنی پشت پہ مسواق لگائی راوی کہتے ہیں کہ جو ہی اس نے ایسا کیا چیخ نے لگ گیا اور اس کی پشت سے ایک ایسا نکلا جانور جس کیے لمبی دم تھی اور خرگوز جیسی پشت تھی اور چار اس کے دان تھے مشلی جیسا اس کا موں تھا اور اس نے چیخ لگائی اور اسی طرح چیخ تا چیخ تھی مر گیا اللہ کی رسول نے فرمایا کہ اگر آپ نے بکری خریدی ہے نہیں آپ کو پسند آئی کہہ کے آئے ہیں تو جو آپ نے دودھ دھویا ہے آپ کو ایک ساس ہاتھ دینا ہوگا آج لوگ کتنے کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ ابو حریرہ کی تو فکہ ہی نہیں ہے اس کو تو نعوذ باللہ پتہ ہی نہیں ہے تو وہ شخص بولنے لگا سیدنا ابو حریرہ کے متعلق چھت سے ایک ساپ آیا اس نے ڈنگ لگا وہاں ڈھیر کر دیا سنت سے مزاک کرنا اس لیے کتنے لوگ کہتے ہیں اسلام میں داڑی ہے کہ داڑی میں اسلام ہے مزاک مت کیجئے کمی کتائی ہو جاتی ہے معافی مانگ لیں جو شخص یہ کہہ دیتا ہے یہ کمی ہے اللہ تعالیٰ میرے اسلاح فرمائے اللہ اس کی ضرور اسلاح فرمائے گے لیکن مزاک نہ کیجئے